پشلو ازنے چھو ہکایت می کند وزجدائی ہا شکایت می کند بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سیدنا وعلا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمائینا اما بعد درس مصنوی کے گزشتہ کی نشست میں بات جہاں رکی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انسان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ اپنی فنا کو اختیار کرے لا اداحا سے لا سے گزر کر اللہ اللہ کے اللہ سے آگے بڑھ جائے اور یہ بیان کرتے ہوئے مولانا روم نے کہا تھا کہ جو دروازے پر کھڑے ہو کر میں اور تو کے فرق کو رواہ رکھتا ہے وہ آدمی مردود ہے اس کو رد کر دیا جاتا ہے اور وہ ابھی لا کے درجے میں ہی مقیم ہے ابھی وہ اللہ میں پہنچا نہیں ہے اب ایک چونکہ میں اور تو کی گفتگو ہو رہی تھی جب محبت میں عشق کے میدان میں میں اور تو نہیں ہوتا آپ یہ گفتگو آگے بڑھاتے ہو ایک چھوٹا سا واقعہ سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں آئے کے آمد درے یارے بے زد گفت یارش کیستی اے مطمد ایک شخص اپنے ایک دوست کے گھر پر آیا دروازے پر کھڑا ہوا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اندر سے دوست نے آواز دی کون ہے اے اعتماد والے شخص کون ہے تو اس نے اندر سے پکارا میں اس لفظ پر اور کر رہا تھا گفت یارش کیستی اے مطمد اس میں ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ جب اندر والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کون آیا ہے تو وہ اے مطمد کیوں کہہ رہا ہے اے اعتماد والے جب پتہ چل گیا کہ کون ہے تب وہ اعتماد والے کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر والے کو پتہ ہے کہ باہر کون آیا ہے اور وہ امتحانا پوچھ رہا ہے ایک اس کا سنس یہ ہو سکتا ہے لیکن دوسری بات جب میں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک اور نسخے میں یہ اے مطمد کا لفظ ہے ہی نہیں اس میں ایسا ہے گفت یارش کیستی کہیں در مزد تو اس دوست نے کہا کہ کون ہے دروازے کو اس طرح مت کھٹ کھٹ آیا کر تو مجھے یہ شیر زیادہ خریب لگتا ہے گفت من گفتش بیرو ہنگام نیست برچنی خانے مخام خام نیست اب چونکہ یہ دوست آپس میں بہت گہرے دوست ہیں فنائیت کے درجے میں ہیں اور ایک دوسرے کے اندر کوئی جدائی محسوس نہیں کرتے تو جب دوست نے کہا کہ کون ہے تو یہ دوست کہتا ہے کہ میں ہوں تو اب یہاں پر میں تُو کے گھر میں آ رہا ہے تو یہاں پر میں اور تُو ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میں اور تُو کا جو معاملہ ہے یہ اتنی خربت رکھنے والوں کے درمیان نہیں ہوتا تو اس نے کہا کہ میں تو دوست نے اندر سے جواب دیا کہ چلا جا کیونکہ اب یہ اندر آنے کا وقت نہیں ہے ملاقات کا وقت نہیں ہے کیوں کہ جو آدمی اپنے دوست کے پاس آ کر دوست کو الگ اور اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے ایسے آدمی کا اس گھر میں داخلہ نہیں ہے کچھے دوست کی جگہ نہیں ہے میرے دسترخان پر تو ابھی کچھا ہے دوست بھی کہتا ہے اور جدائی بھی کرتا ہے میں اور تُو بھی کرتا ہے میرا تیرا بھی کرتا ہے خام راج اس آتشِ حجر و فراخ کہ پزت کہوار حاند از نفاخ کچھے کو دوستی میں عشق میں محبت میں جو ابھی کچھا ہوتا ہے جو ابھی راہ ہوتا ہے اس کو حجر اور جدائی اس کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور جو چیز اس کو بچا سکتی ہے وہ ہے دوستی میں پختگی اگر آپس میں محبت میں کہیں نہ کہیں نفاخ پیدا ہو جائے کہیں کمی رہ جائے تو یہ میرا تیرا باقی رہتا ہے جب دونوں محبت میں دوستی میں ایک ہو جائیں تو اب میرا تیرا باقی نہیں رہتا بہت سارے دوست ایسے ہیں دنیا میں اب یہاں پر دوستی کا تو محض حوالہ دیا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے ورنہ جو بات ملانو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ آگے سمجھ میں آئے گی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک دوست دوسرے کے دوست کے گھر میں چلا جائے اور اس کی علماری کھول کے اس کے اندر سے پیسے نکال لے بغیر اطلاع کے اپنے دوست کے بجوری میں سے پیسے نکال لے اور چلا جائے تو ظاہری طور پر دکھا جائے تو یہ تو چوری ہے بغیر پوچھے کسی سے کسی کے پیسے اٹھا لینا لیکن جب آپس میں دوئی ختم ہو جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے عشق کے درجے پر جب کوئی پہنچ جاتا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے غیر موجودگی میں میرا محبوب آیا تھا اور اس نے میری تیجوری میں سے میرے پرس میں سے پیسے لے لیے تو وہ خوشی سے ناشتا ہے مجھے اتنا قریبی سمجھا کہ میرے جیب میں سے اس نے پیسے نکال لیا تو یہ ہوتی ہے اکتائی اور مرار روم کہتے ہیں کہ عشق کے میدان میں اکتائی ہی چلتی ہے دوئی نہیں چلتی اور جب دوئی ہوتی ہے تو عشق نہیں ہوتا تو جو دو ہوتا ہے دو تو الگ میں الگ تو آپ کہتے ہیں کہ گھر تو ایک ہے گھر تو ایک ہے میں اندر ہوں تو باہر ہے یا تو اندر ہے میں باہر ہوں تو کوئی ایک ہی اندر ہو سکتا ہے ایک گھر میں میں اور تو دونوں کے سے داخل ہوں گے تو جو کچھا ہوتا ہے عشق میں اس کیا حال یہی ہوتا ہے اس کا ریزلٹ ہوتا ہے جدائی جبکہ تیری خودی ابھی تک تجھ سے گئی نہیں ہے تیرے اندر وہ خودی جو ہے وہ موجود ہے تو ایسے آدمی کو تو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے دوستی کے میدان میں عشق کے میدان میں بھی آتا ہے اور پھر میں اور تو بھی کرتا رہے اب اس کے بعد واقعہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اور بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے تھوڑا سا نہیں بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے کئی مہینے گزر جاتے ہیں اس کے بعد پھر دوست تربیت حاصل کر کے اپنی خودی کو مٹا کر دوست کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر کر دوبارہ دوست کے گھر پر آتا ہے وہ خصہ بناہتا ہے رفت آم مسکین و سالے در سفر در فراق دوست سوزی در شرر وہ بچارہ چلا گیا رفت آم مسکین مسکین ویسے تو غریب کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر غریب سے مراد نہیں ہے بلکہ اسہ مردو میں کہتے ہیں بیچارہ وہ سنس میں ہیں بیچارہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ یعنی گریف سکن ہوتا ہے ہارٹ بروکن ہوتا ہے ریجٹ مین اس معنی میں ہیں یہاں پر مسکین تو وہ بیچارہ چلا گیا اور ایک سال تک سفر میں رہا ہو دوست کی فراق دوست کی جدائی برداشت کرتا رہا اور چنگاریوں میں جلتا رہا جدائی کی چنگاریوں میں آگ میں جلتا رہا پختہ گشتہ سوختہ پس باز گشت باز گردے خانے ام باز گشت اب وہ جدائی کی آگ سے جلا ہوا ایک وقت تک جلنے کے بعد پختہ ہو گیا جب وہ پختہ ہو گیا تو پھر لوٹ کر آیا اور دوبارہ اپنے دوست کی گھر کی طرف روانہ ہوا اب پہلے کچھا تھا تو اس کا جواب الگ تھا اور اب پختہ ہو گیا ہے تو اب اس کا جواب کیا ہوگا حلقہ زد بردر بسط ترسو عدب تابا نجھت بے عدب لفظ زلب نہایت در سے اور عدب سے وہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا پہلے آیا تھا بے تکہ دروازے کو نوک کر رہا تھا لیکن اس بار جب آیا تو ایک قسم کا ڈر تھا اس کو ایک قسم کا ایک عدب کا لحاظ تھا میں اپنے محبوب کے دروازے پر آیا ہوں کہیں وہ پھر ناراض نہ ہو جائے کہیں وہ پھر مجھے واپس نہ لوٹا دے تو اب یہاں پر ایک تو عدب پیدا ہو گیا دوسرا ایک ڈر پیدا ہو گیا اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور اس عدب میں اس در میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ مو سے کوئی بیعدبی پھر سے نہ نکل جائے پھر اس کے دوست نے آواز دی کون ہے جب دستک ہوئی تو دوست نے آواز دی کون ہے تو اس نے کہا اے دوست دروازے پر تو ہے دروازے پر تو ہے گفت اکنو چومنی اے مندرہ نیست گنجائے دو مندر یک سرہ تو اس نے کہا کہ اب تو تو میں ہے تو اندر آ جاؤ اور اب تو میں ہے تو اندر آ جاؤ کیونکہ یہ گھر ایک ہے ایک گھر میں دو کی گنجائش نہیں ہے جب میں میں ہوں تو تو ہے تو دو ہو گئے اب میں بھی میں ہوں اور تو بھی میں ہے تو مطلب ایک ہے اب آ سکتے ہیں چون یکے باشد ہما نبوت دوی ہم منی برخیز دان جا ہم دوی جب سب ایک ہو جائیں تو دوی نہیں رہتی اور وہاں میں اور تو سب ختم ہو جاتا ہے اکسانیت پیدا ہو جائے بیچ میں جدائی کا خیال ختم ہو جائے جدائی کا احساس ختم ہو جائے تو من اور تو نہیں رہتا سب ختم ہو جاتا ہے نیست سوزن را سرے رشتہ دوتا چونکہ یکتائی دری سوزن درا جیسے کہ سوئی میں سوئی کے ناکے میں دو دھاگے نہیں ہوتے ایک ہی دھاگا جاتا ہے تو جب تو ایک بن گیا ہے اب ایک ہی دھاگا بن گیا ہے تو پھر اب تجھے پرویا جائے گا سوئی کے ناکے میں گزارا جائے گا رشتہ را باشد بسوزن ارتباط نیست در خر باجمل سم ملخیات دھاگے کو اور سوئی کو ایک دوسرے سے مناسبت ہوتی ہے لیکن سوئی کا جو ناکہ ہوتا جو اس کا ناکہ ہمارے پاس سوئی کا ناکہ کہتے ہیں اصل میں ناکہ کہتے ہیں اصل لبض اس کا ناکہ ہے تو سوئی کا ناکہ اونٹ کے مناسب نہیں ہوتا سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں جا سکتا دراصل یہ اونٹ کا ذکر آپ اس لئے کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ العراف آیت نمبر چالیس اس میں اللہ تعالی نے کافروں کے حوالے سے بات کی تھی انہا اللہی ناکذبو بی آیاتنا وستکبرو عنہا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اکڑ گئے لا تفتح لہم ابواب السما ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَلِي جَلْ جَمَلُ فِي سَمِّ الْقِيَادِ اس وقت تک جب تک کہ سوئی کے ناکے میں اسے اونٹ نہ چلا جائے مطلب ایک ناممکن چیز ہے ان کا جنت میں جانا یا آسمانوں کے دروازوں کا ان کے لئے کھلنا اس کو مثال کرتے لیے قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا تو وہاں پر چونکہ اونٹ کا ذکر آیا ہے اس لئے آپ یہاں پر دو دھاگوں کو ایک سوئی کے ناکے میں پرونے سے اونٹ داخل ہونے سے تشبیح دے رہے ہیں تو جیسے ایک سوئی کے نکوے میں دو دھاگے نہیں ڈالے جاتے اسی طرح ایک گھر میں دو نہیں ہوں داخل ہوتے ایک ہو جاؤ اس کے بعد داخل ہو کیسے وقت باریک ہستی ہے جمل جزمہ مخراز ریاضات و عمل اونٹ کا وجود اونٹ کا ایگزسٹنس باریک کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سوئی کے ناکے میں جائے نہیں ہو سکتا ہاں عمل اور ریاضتوں کی خیچی سے اس کو باریک کرو تو پھر ٹھیک اونٹ کو تو جو تمہارا اونٹ ہے جو تمہارا نفس ہے اتنا موٹا ہو گیا ہے وہ سوئی کے ناکے میں نہیں جا سکتا عمل اور ریاضتوں کے ذریعے اس کو دھاگے کی طرح باریک کرو تب جا سکتا ہے دستہخ بائد مرارا اے فلان قوبود بر ہر محال کنفقان اے فلانے یہ بہت بڑا مرحلہ ہے اس کام کے لیے تو خدا کا ہاتھ چاہیے اور جب تک اس کی دستگیری نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتا وہ چاہے گا تو اونٹ کو دھاگے میں بھی تبدیل کر سکتا ہے ہمارے لیے بظاہر اونٹ کا داخل ہونا سوئی کے ناکے میں ممکن نہیں ہے لیکن اللہ تعالی اونٹ کو دھاگا بنا کر داخل کر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے وہ کنفقان کی شان والا ہے جب وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے ہر محال از دست او ممکن شود ہر حروں از بی میں او ساکن شود ہر ناممکن اس کے ہاتھ سے ممکن ہو جاتا ہے جب اس کی دستگیری ہوتی ہے ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے اور اس کا جب خوف تاری ہوتا ہے تو پھر ہر حروں بھی ساکن ہو جاتا ہے حروں کہتے ہیں سرکش وہ آدمی جو زدی اور سرکش ٹائپ کا ہے ایروگنٹ ویسے تو سرکش کے لیے انڈولی کہتے ہیں حروں کے معنی میں انڈولی لیکن یہاں جو سنس مراد ہے وہ یہ ہے سرکش ہی کرنا یہ حروں جو لفظ ہے یہ ایک بڑا خوبصورت شعر حروں کے لفظ سے یاد آیا فارسی کے ایک بہت مشہور شاعر ہے نظامی ان کا ایک شعر ہے اس میں انہوں نے حروں کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر لفظ حروں کا استعمال ہوا ہے کیا مطلب اس کا خر کے با بال غان زبو گردت گدھا جب بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بور ہو جاتا ہے ایک جاہل آدمی جب عالموں کے پاس جاتا ہے تو بور ہو جاتا ہے گدھا جب بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ایروگنس کا مظاہرہ کرتا ہے بڑوں کے ساتھ جاتا ہے تو بور ہو جاتا ہے جب بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اکھڑتا ہے تو انسان کی بھی ایک نزاج ہے بعض گدھے صفت انسان ہوتے ہیں جب بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو بور ہوتا ہے ان کو دل نہیں لگتا اور جب بچوں کے پاس اپنی طرح کے جاہلوں کے پاس جاتے ہیں تو بہت اکرتے پھرتے ہیں وہ اچھا شہر ہے تو یہ حرون چوکے لفظ نکل گیا ہے جو اکرتے پھرتے ہیں ان کا لفظ ہوتا ہے ہر حرون عزبی میں او ساکن شوت اور جب اس کا خوف تاری ہوتا ہے تو یہ سا سرکش اور ایروگنٹ بھی ساکن ہو جاتا ہے اس کی بھی بولتی بند ہو جاتی ہے وہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اکمہو عبرس چے باشد مردنیس زندہ گردد از فسونِ آن عزیز نابینا جو ماں کے پیٹ سے اندھا ہے اس کو کہتے ہیں اکمہ اور عبرس کہتے ہیں اس کو کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے لپروسی تو بلائنڈ فرم برد اور لپر یہ دونوں تو بہت معمولی چیز ہے مردہ بھی اس غالب کے منطر سے زندہ ہو جاتا ہے وہ طاقتور آن عزیز وہ زبردست طاقتور جب وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے تو زندہ بھی ہو جاتا ہے مردہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے وہاں عدم کذ مردہ مردہ تربوت درکفے ایجاد او مستربوت وہ عدم نون ایگزیسٹنس جو مردے سے بھی زیادہ مردہ ہوتا ہے ایسا شخص جس کا وجود مردے سے بھی زیادہ مردہ ہے وہ اس کے اختیار سے اس کے ایجاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے درکفے ایجاد جب وہ کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو اس کے کنٹول میں ہوتا ہے ہر چیز اس کے کنٹول میں ہے بے اختیار کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی رہنمائی اس کی مدد حاصل نہ ہو یہ مردہ رہے گا اس لیے جب بھی کوئی عمل قصب محنت کی بات ہو تو ہر انسان کو چاہے کہ فوری اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے اور دعا کرے کہ پروردگار یہ ہم کرنا چاہتے ہیں ہماری مدد کر تاکہ اس کی مدد حاصل ہو اور آپ اپنے مقصد میں کامیان ہو سکے کیونکہ آپ خود اس راستے پر نہیں چل سکتے اور وہ تو کل یومن ہوا فی شان والا ہے اس کو پڑھو وہ ہر ایک شان میں وہ جلون ماہ ہوتا ہے ہر روز ایک شان میں جلون ماہ ہوتا ہے اپنی اپنی ایک ایک شان دکھاتا ہے رہتا ہے مر ورا بیکار و بے فعل مدان اس کو بیکار اور بغیر کام کا مجھ سمجھو آئیڈل بیٹھا ہوا ہے انیکٹیو بیٹھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے وہ مسلسل کچھ کرتا ہی چلے کم تری کارش ہر روز است آن کون سے لشکر راکونت ایسو روان اس کا معمولی کام یہ ہے کہ وہ ہر روز تین لشکر روانہ کرتا رہتا ہے بیسے تو اس کے کئی لشکر ہیں لیکن جو مداومت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ وہ جو تین کام کرتا ہے وہ ہے تین لشکروں کا بھیجنا وہ کیا ہے تین لشکر آپ کہتے ہیں لشکرے زسلا بے سوئے امہات بہر آتا در رحم روید نبات ایک لشکر وہ بھیجتا ہے باپوں کی پشت سے ماں کے رحم میں سمان اللہ تاکہ وہ باپ کے سلب سے ایک لشکر ماں کے بچے دانی میں چلا جائے ایک پہلا لشکر لشکرے زرحام سوئے خاکدان تا زنر رو مادہ پرگردت جہاں پھر ایک لشکر ماں کے رحموں سے تیار کر کے دنیا کی طرف بھیجتا ہے تاکہ دنیا نر اور مادہ سے بھری رہے یہ دوسرا لشکر لشکرے اس خاکدان سوئے اجل تابہ بینت ہرکسے حسن عمل اور تیسرا لشکر اس کا ہوتا ہے وہ دنیا سے موت کی جانب بھیجتا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے اچھے عمل کو دیکھنے کا اس کی جزا کا موقع ملے تو پہلا لشکر کیا ہوا کہ باپ کے صلب سے رحم مادر میں ایک لشکر بھیجا پھر رحم مادر سے دنیا میں دوسرا لشکر بھیجا اور پھر دنیا سے موت کی طرف تیسرا لشکر اور یہ تین لشکر مسلسل آتے رہتے ہیں چلتا رہتا ہے یہ تینوں پروسیس چلتے رہتے ہیں پھر یہ تین لشکر تو بات کے ہیں جو مسلسل ہو رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایک لشکر ہے اور جو تینوں لشکروں سے پہلے کا ہوتا ہے وہ کیا ہے اب باپ کے پشت میں اس نے جو بھیجا ہے پہلا لشکر باپ کے پشت سے ماں کے رحم میں آیا دوسرا لشکر ماں کے رحم سے دنیا میں آیا تیسرا لشکر دنیا سے موت کی طرف گیا لیکن باپ کی پشت میں بھی تو ایک لشکر آیا ہے شہوت کی صورت میں وہ بھی ایک لشکر ہے اس کا وانچے از جاہا بے دلہا می رسد وانچے از دلہا بے گلہا می رسد اور وہ چیز جو شہوت کی شکل میں انسان کے مرد کی سلب میں آئی ہے وہ پہلے روحوں سے دلوں میں پہنچی پھر دلوں سے جسموں میں پہنچی روحوں سے اس کو لے کر دلوں میں بھیجا گیا دل میں آئی پھر دل سے جسم میں منتقل ہوئی اس کے بعد پھر یہ تین لشکر چلے تو مطلب وہ تین لشکروں سے پہلے بھی کچھ لشکر ہیں اس سے جڑے ہوئے دیکھو اللہ تعالیٰ کے لشکر بے حد و حساب ہیں یہ تو جو ریگولر ہو رہے ہیں بھیجے جا رہے ہیں اس کا ذکر ہم نے کر دیا ورنہ اور کتنے لشکر ہیں اللہ تعالیٰ کی اسی لئے قرآن مجید میں فرمایا ہے ذکرہ للبشر یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سور مدسر میں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی حقیقی تعداد ان کی حقیقی قیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَا یہ تو جو لشکر بیان کیے گئے ہیں یہ تو خالی انسانوں کی یاد دہانی کے لیے ہے یاد دلایا جائے ان کو کہ دیکھو یہ لشکر ہوتے ہیں ورنہ حقیقی قیفیت ان کی ان کا حقیقی پروسس اس کا طریقہ اور کتنے ہیں یہ سب اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا انسان تو بس عدرت حاصل کرے اِن سخن پایا ندارت ہی بِتاز سوئے آدو یار پاکو پاک باس ہاں اب یہ جو موضوع نکلا ہے اس بات کا کوئی خاتمہ نہیں ہے چلو ان دو پاک باس دوستوں کے خصے کی جانتے چلتے ہیں this discourse has no end let's hasn't back to the story of those two sincere and devoted friends اب یہ بات آپ بیان کرتے ہیں اب اس کے بعد گفتگو آگے بڑھتی ہے اب جب وہ کھٹکا مارا اندر سے آواز آئی کون ہیں تو اس نے جواب دیا کہ تو ہے تو اب دوست جواب دیتا ہے گفت یارش کندرہ اے جملمن نے مخالف چونگلو خارے چمن دوست نے کہا کہ اے میرے سب کچھ تو اندر آجا اب یہ جدائی ختم ہو گئی ہے نا اب ہم چمن کے پھول اور کانٹے کی طرح ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں الگ الگ ہیں پھول الگ ہے کانٹہ الگ ہے لیکن دونوں پیڑ ہی کا حصہ ہیں تو الگ ہونے کے باوجود جدائی نہیں ہیں اب آپ بتاتے ہیں کہ الگ ہونے کے باوجود جدائی کا نہ ہونا کتنی شکلوں کا ہوتا ہے رشتہ یکتہ شد غلط گم شد کنوں گرد و تابینی حروف کاف و نوں اب جب دھاگہ اکھیرا ہو گیا ہے پہلے دو تھے اب دھاگہ اکھیرا ہو گیا ہے تو اب سوئی کے ناکے میں آسانی سے چلا جائے گا تو اب دوئی کے جو غلطی تھی جو پہلے کی گئی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دھوئی کا اکیلا ہونا ہے یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کاف اور نون دو حروف ہیں اگر کاف کو کہا جائے تو کاف ہے ایک الگ ہے نون کو دیکھا جائے تو نون ایک الگ ہے یہ الگ الفیبٹ ہے وہ الگ الفیبٹ ہے دونوں الگ الگ ہے جدائی ہے نا کاف الگ ہے نون الگ ہے لیکن جب دونوں مل جائیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کن ہو جا عربی میں کن کہیں گے تو ہو جا اور فارسی میں کن کہیں گے تو کن کا مطلب ہوتا ہے کر تو وہاں بھی عمل ظاہر ہو رہا ہے کاف اور نون ہمچو کمند آمد جذوب تا کشانت مر ادم راد در خطوب کاف اور نون مل کر کمند کی طرح کھیشنے والے بن گئے ہیں ایک کمند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کمن نوس انگلیس میں نوس کہتے ہیں نو ایس سی نوس پھانسی کے بھندے کی طرح ہوتا ہے اس کو پکڑ کے کھیشتے ہیں سے دباتے ہیں لٹکانے کے لیے استعمال میں آتا ہے تو ادم کو بڑے کاموں کی طرف کھیشتے ہیں ایک وجود کو مٹا کر اس کو بڑے کاموں کی طرف کھیشتے ہیں وہ ایک خاص قسم کی رسی ہوتی ہے اس کو کھولنے بن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خاص قسم کا اس کی بناوٹ ہوتی ہے اس کو صرف کھیش دیتے ہیں اور ٹائٹ ہو جاتا ہے پھر ایسے کرتے ہیں پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے پس دو تاب آیت کمند اندر سور گرچ یکتاو آ شتان دو در اثر بظاہر کمند دوہری ہوتی ہے لیکن نتیجے میں دونوں مل کر اکھیر ہوتے ہیں کمند جو ہوتی ہے وہ ایک چیز کی نہیں ہوتی دو چیز کی بنیوی ہوتی ہے یہ الگ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے لیکن جب دونوں مل جاتے ہیں تو اب وہ کمند کہلاتا ہے اور ایک کمند کہلاتا ہے اب اور دو اس کے مثالیں دیں گے آپ دیکھئے گردو پا گر چار پا رہرہ برد ہم چو مخراز دو پا یکتا برد اب یہ دو پائے کے جانور ہو یا انسان ہو جو دو پاؤں سے چلتے ہیں یا پھر چار پائے کے جانور ہو جب چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ دو پاؤں کی خینچی ہوتی ہے اس سے راستہ تیہ ہوتا ہے ایک آگے بڑھتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے یہ بھی خینچی سے مرال دے رہے ہیں اور جب تک وہ کٹیں گے نہیں آگے نہیں بڑھیں گے کٹ کٹ کے چلتے ہیں خینچی کو بھی دیکھیا ایک ایسا آتا ایک ایسا آتا ہے اب یہ چلنے والے کا پاؤں اس طرح سے جاتا ہے دو پاؤں والے ہو کہ چار پاؤں والے ہیں راستے کو کٹتے ہیں وہ لوگ تو اسے کٹتے جاتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو اب آپ بتانے یہ چاہتے ہیں کہ خینچی کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ایسا ہوتا ہے ایک ایسا ہوتا ہے انسان کے بھی دو پاؤں ہوتے ہیں ایک ایسا جاتا ہے ایک ایسا جاتا ہے لیکن وہ دونوں سے چلنے کا ایک عمل پورا ہو رہا ہے ہے تو دو لیکن کہا جاتا ہے ایک خینچی مطلب دو ہوں گے تو ہی خینچی ہوگی ایک سے خینچی نہیں بنتی چلنے کا عمل ایک پاؤں سے نہیں ہوتا دو پاؤں چاہیے لیکن جب دو پاؤں ہوں گے تو انسان تو ایک ہی ہے نا اب ایک اور مثال دیتے ہیں آد و امبازان گازر رابی بی ہست در ظاہر خلاف آنوئی دھوبی کو دیکھ لو دھوبی گھاٹ پر کبھی جاؤ دھوبیوں کو دیکھو وہ کپڑے سو دھوتے ہیں ایک دھوبی کپڑوں کو پانی میں تر کرتا ہے دوسرا دھوبی پکڑ کے اس کو نیچوڑتا اور سکھاتا ہے پھر وہ نیچوڑنے سکھانے کے بعد پھر یہ دھوبی وہ کپڑے کو لیتا ہے پھر پانی میں تر کرتا ہے پھر اس کو وہ سکھاتا ہے پھر تر کرتا ہے پھر سکھاتا ہے تو بظاہر دیکھو دونوں الگ الگ کام کر رہے ہیں اپوزٹ کام کر رہے ہیں ایک تر کرنے کا کام کر رہا ہے ایک سکھانے کا کام کر رہا ہے تو بظاہر دونوں مخالف ہیں ایک دوسرے کے آئیے کے کرپاس درجو میزند مادگر امباس خوشکشمی کنت ایک کپڑے کو نہر میں ڈالتا ہے دوسرا شریک اس کو خوش کرتا ہے گویا استیززد برمی تند پھر وہ اس کو خوش کو تر کر دیتا ہے گویا مخالف کام کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں جھگڑا ہے یہ تر کرتا جا رہا ہے وہ خوش کرتا جا رہا ہے لیک آدو زدے استیزان اما یک دلو یک کار باشت اے فتا لیکن اے نوجوان سننے والے درست ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف کام کر رہے ہیں ایک بھیگا رہا ہے کپڑے کو ایک سکھا رہا ہے کپڑے کو لیکن یہ بھیگانے اور سکھانے ہی سے دھونے کا عمل پورا ہو رہا ہے بظاہر دونوں کے درمیان جھگڑا ہے لیکن ایک دل اور ایک کام ہیں دونوں کے تو دیکھئے الگ الگ ہونے کے باوجود جدائی کیسے ختم ہوتی ہے دو ہی ختم ہو کے یکتہ یکتہ ہی کیسے چلتی ہے وہ بتا رہا ہے ہر نبیو ہر وریلا مسلکیست لیکتا حقمی برد جملہ یکیست ہر نبی اور ہر وری کا راستہ ضرور الگ ہوگا ان کا طریقہ ضرور الگ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے کام میں سب ایک ہی ہے ہر نبی اور ہر نبی اور ہر نبی اور ایک سینٹ نے جانے کی طریقہ داکٹرائیم اور پریکٹیس بہت یہ لیڈس تو اللہ اللہ یہ اصل بتانا چاہتے ہیں ہاں مقصد سب کا ایک ہے مختلف سلاسل ہیں طریقت میں بھی آئیے مختلف قسم کے سلاسل ملتے ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے اور وہ مقصد کیا ہے بندوں کو اللہ سے ملانا چونکہ جمع مستمیرہ خواب برد سنگہائے آسیارہ آب برد آپ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار اس طرح کی کام کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھار کام کی باتیں ہوتے ہوتے ہوئی انسان کنین آ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتا ہے تو اس اونگنے کی وجہ سے بولنے والے کو بھی ڈسٹرپ ہوتا ہے اور بولنے والا کا جو دماغ ہے وہ کھل کے نہیں بول پاتا اس نین کی وجہ سے یہ میں نے بول رہا ہوں مولانا روم بول رہا ہے چونکہ جمع مستمیرہ خواب برد سنگہائے آسیارہ آب برد چونکہ سننے والوں کے مجمع کو نیند آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے چکی کے پاٹوں کو چلانے والا پانی بھی بند کر دیا ہے یہ جو الہام کے ذریعے جو میرے اوپر اشار آ رہے ہیں کچھ عرصے تک مولانا روم کے اشار ہونا بند ہو گئے تھے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اشار کیوں موضوع نہیں کر رہے ہیں اور زیادہ تو آپ نے کہا کہ سننے والوں کی دلچسپی کم ہو گئی ان کو نیند آ رہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی میرے چکی کے پاٹوں کو بند کر دیا ہے اب جب یہ انقباس ختم ہوگا تو پھر میں اشار آپ کے سامنے اور آگے گلاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے والوں کی حاضر دماغی ان کی دلچسپی بھی ایک ضروری ہوتی ہے اس لیے ابتدا میں بھی آپ نے دیکھا کہ مولانا روم نے فرمایا تھا کہ اسی محفلوں میں اس وقت مت آؤ جبکہ آپ کے نیند پوری نہ ہوئی ہو یا آپ تھکے ہوئے ہوں تاکہ آپ کے نیند آنے کے وجہ سے بولنے والے کے اوپر کہیں الہم کا دروازہ بند نہ ہو جائے تو اس سے پہلے کہ یہ چیز یہاں پر بھی ہو جائے میں سمجھتا ہوں آج ہم بند کر دیں گے آگے کی گفتگو آگے کے درس میں انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ و حیرت شکل اللہ محمد موسیقی